اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کو اسی طریقے کی اور ویڈیوز چاہیے تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جادو کے عمل کے بارے میں یعنی کہ جادو جیسے کہ بلیک میجک ہوتا ہے یا پھر ہوا ڈبا ہوتا ہے کرنا دھرنا ہوتا ہے ترہ ترہ کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر کروا دیتے ہیں تو ایسی سیچویشن میں ہم کیا کریں مطلب اس چیز سے بچنے کے لیے کوئی ایسا عمل جو کہ ہماری ان تمام چیزوں سے حفاظت ہو تو ایسی سیچویشن میں ہم لوگ کونسا عمل کریں جو ہنڈرٹ پرسنٹ بیریفائیڈ ہو اور آپ کو پورا ریترڈ دے تو آئیے بتاتے ہیں آپ کو کہ کرنا کیا ہے دیکھیں اگر آپ جادو کے مریض ہیں یا پھر آپ کے اوپر کوئی قرار رکھا ہے کسی نے یا پھر آپ کسی طریقے کی پریشانی میں مبتلا ہیں یا پھر کوئی فال بغیرہ آپ نے کھلوائی ہے اور اس میں یہ آیا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے ہوا ڈبا ہے کررنا دھرنا ہے یا پھر بندش بغیرہ ہے جیسے کہ کاروبار پر بندش ہو جاتی ہے اس طریقے کی کوئی پریشانی ہے تو دیکھیں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گا لہتبارک وطالعہ کے نام کا یقین کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اس میں بہت زیادہ شفا ملے گی تو آپ کو کرنا کیا ہے اس عمل کو کرنے کا وقت جو ہے وہ رات کو سوتے وقت ہے اس چیز کا آپ خیال لگئے گا رات کو سوتے وقت آپ کو اس عمل کو کرنا ہے جب آپ ہر کام سے فارغ ہو جائے اور آپ کو لگے کہ اب ہمیں سونا ہے آپ اپنے بیڈ پہ یا چار بی پہ کہیں پر بھی لیٹ جائیں اور لیٹنے کے بعد آپ وہاں پر ہر کام سے فارغ ہو جائیے اس کے بعد آپ سب سے پہلے تین بار شروع میں درودے پاک پڑیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو درود پاک مرنا ہے دیکھیں درود پاک بہت زیادہ ضروری ہے بینہ درود پاک کے اس عمل کو نہ کریں اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ درود پاک کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں جن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ درود پاک کیا ہے تو وہ خالی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں میں ہندی میں لکھ دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ہندی میں لکھ دیا آپ لوگوں کے سمجھ میں آگئے ہوگا تو آپ تین مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے صرف آپ تین مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے سمجھ لیجئے آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیا یہی درود پاک ہے بہتر ہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو خالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین بار کہہ لیجئے اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا نام دھیان سے آپ دیکھ لیجئے یا ممیتو آپ سمجھ لیجئے اس کو میں آپ کو انگلیش میں بھی لکھ دیتا ہوں اگر اس پیلنگ میں مسٹیک ہو جائے یا مومیتو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یہ آپ کو کتنے بار پڑھنا ہے تو دیکھئے اس نام کو آپ کو سات مرتبہ پڑھنا ہے سیبن ڈائم آپ یا مومیتو یا مومیتو یا مومیتو اس طریقے سے پڑھئے اس کے بعد تین بار آپ آخر میں درود پاک پڑھئے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا یعنی کہ تین بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھئے اس کے بعد یا مومیتو سات مرتبہ پڑھئے پھر آپ تین مرتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ لیجئے یہ آپ کا عمل یہاں پہ ہوا مکمل اس کے بعد آپ اپنے سینے پر یعنی کہ آپ اپنے گریبان مر دم کر لیجئے جو آپ کا سینہ ہے وہاں پر آپ دم کر لیجئے اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے دم کر لیا اس عمل کو آپ سوچھتے ہوں گے کہ ہمیں کتنے دن تک کرنا ہے تو دیکھیں گیارہ دن تک اس کی کم سے کم مدت ہے زیادہ سے زیادہ آپ 22 دن بھی کر سکتے ہیں 33 دن بھی کر سکتے ہیں 44 دن بھی کر سکتے ہیں جتنے دن چاہیں آپ اتنے دن کر لیجئے پر کم سے کم آپ گیارہ دن اس عمل کو ضرور کیجئے انشاءاللہ تبارک وطالہ اس عمل کی برکت سے آپ کے اوپر اگر کوئی جادو ہے کرایا ہوا ہے بلیک میجک ہے کسی بھی ٹائپ کا کوئی کرنا دھرنا ہے بندش ہے تو ضرور انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کو اس سے شفا ملے گی تو پلیز آپ لوگ اس عمل کو کر لیجئے جو لوگ صحیح ہیں اور جن کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے اس طریقے کا جادو وغیرہ کا وہ بھی اس عمل کو کر لیں ہو سکتا ہے اندرونی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں نہیں پتا ہوتی ہیں تو اس سے بھی آپ کو شفا ملے گی تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گیارہ دن تک زیادہ سے زیادہ بائیس دن کر لیجئے اور جو ہماری بہنیں ہیں وہ پیریٹس کے وقت میں اس عمل کو نہ کریں پیریٹس میں وہ گیپ کر سکتی ہیں پیریٹس کے بعد میں اس عمل کو وہیں سے کنٹینیو کر دیں جہاں سے انہوں نے چھوڑا ہے تو پورا ویڈیو آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کچھ بھی آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے چینل کا نام ایک بار ہم پھر سے بتا دیتے ہیں جی ایس ورڈ اس نام سے آپ ہمیں وزیٹ کر سکتے ہیں ہمارے چینل پہ آ سکتے ہیں اور اگر آپ خالی یوٹیوب پہ سلمان ملک یہ کر کے سرچ کریں گے تب بھی آپ ہمارے چینل پر پہنچ جائیں گے تو آپ سلمان ملک کر کے سرچ کر لیجئے جی ایس ورڈ کر کے سرچ کر لیجئے آپ ضرور آئیے گا میرے چینل پہ انشاءاللہ تبارک وطالہ اس ٹائپ کی آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی تو ضرور ہمارے چینل پہ وزیٹ کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ وظیفہ پابر پہ نئے آئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل اس وظیفہ پابر کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے نہ جانے کتنے لوگوں کو اس عمل کی ضرورت ہے تو پلیز ان تمام لوگوں تک اس عمل کو پہنچا دیجئے موسیقی